میں نے علی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ٹینشن ریلیزر کے لیے سٹریس ریلیزر کے لیے انہوں نے آج کل کچھ چھوٹے وہ نا وہ پکڑے ہوتے ہیں چیزیں جن سے وہ جی سٹریس ریلیز ہو رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنی تنہا کا سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ اس چیزوں کی گیجٹس کے اوپر لگاتے ہیں کہ جی ہماری سیلری ہے گی تو ہم نے یہ نیا گیجٹ آیا وہ خریدنے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے بلکل اکرہ آپ دیکھیں انسان کی نا ایک بنیادی ضرورت ہے ایک بنیادی خواہش ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے امپریس ہوں وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقاہ لیکن وہ امپریس کرنا کیوں چاہتا ہے وہ خوش ہوتا ہے انسان امپریس کر کے وہ محفل میں اگر بیٹھا ہوگا وہ چاہے گا کہ پندرہ لوگوں میں میں سینٹر آف تا گریوٹی ہوں لوگ مجھے دیکھیں لوگ میری بات کریں دیکھیں انسان نے انسپائر کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے امپریس کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے اب یہ کون کرتا ہے جس میں پرسنیلٹی میں خلا ہوتا ہے جس کی let's suppose communication weak ہے جس کی پرسنیلٹی weak ہے جس کا knowledge کم ہے وہ پھر ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے دیکھیں اگر آپ اچھی بات کر رہے ہیں آپ نے جو define کر دی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امپریس کرتے ہیں وہ بڑا زبادہ اس کی ہے دیکھیں جو وائز لوگ ہیں وہ کبھی بھی ان چیزوں میں اپنے آپ کو indulge نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس ایک personality ہوتی ہے knowledge ہوتا ہے communication ہوتی ہے وہ لوگوں کو اس سے impress کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ انسان کی بنیادی خواہش ہے دیکھیں آپ convert کر لیں اگر impress کرنا ہی ہے نا لوگوں کو تو اس طرح سے کر لیں کہ آپ ایک knowledgeable طریقے سے کر سکتے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کوئی information آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی بات سنیں آپ good listener ہوں لوگوں کو نا سننے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کی بات کوئی سن سکے دیکھیں اب دوڑ ہے نا یہ یہ agenda ہے یہ دنیا کا جو national companies ہیں بڑی multi nationals ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کا mind اس حد تک ختم کر دیا جائے کہ ان کے سامنے جب بھی کوئی product آئے ان کو motivation ملتی ہے کوئی اشتہارات ایسے بنائیں گے جس میں motivation ہوتی ہے اس طرح کی کہ لڑکی آپ کے ساتھ بیٹری ہے لڑکی بڑی impress ہو رہی ہے اگر آپ نے اس طرح کیا موبائل پکڑا ہے تو آپ سے لڑکی impress ہو رہی ہے یا لڑکے کو بتائیں گے لڑکا impress ہو رہا ہے اس طرح کی اشتہارات سے آپ کو motivation ملتی ہے تو آپ اشتہار دیکھیں اور فوراں سے وہ چیز کو خریدیں پھر یہ بتائیں گے کہ اب یہ جو چیز ہے نا یہ model پرانا ہو گیا ہے اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ شرمندگی کا باعث ہے you are outdated لہذا آپ اس کو دوبارہ change کریں تو پھر آپ upgrade ہوں گے موشنے میں نہیں تو آپ ایک فرسودہ اور ایک آپ پرانے شخص تصور کیے جائیں گے بالکل کہ آپ نے پرانا model پکڑا ہے پرانی چیز پر گئی ہوئی ہے حالانکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں ایک بندے کے پاس دو لاکھا موبائل ہے اس سے دوسرے شخص کیا فائدہ پہنچ رہا ہے کچھ بھی نہیں یا دوسرا شخص اسے کیوں impress ہو رہا ہے یہ انسان کی اپنی سوچ ہے جس کی اندر وہ زندگی گزار رہا ہے